دوستو چوتھے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم نے انگریجوں کو جندہ گار دیا تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے سے پہلے بھارتی ٹیم نے چوتھا ٹیسٹ مقابلہ بہت ہی آسانی طریقے سے جیت لیا اور انگلینڈ کے بلے باجوں اور گیدباجوں کو چھکے چھڑا دیا بھارتی ٹیم کے گیدباج اور بلے باج تو کیا ہے پوری خبر جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن آپ بھی بھارتی ٹیم کے بڑے فینس ایت اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور شیئر کو سسکرائب جرور کریں تو دوستو انگلینڈ کے بیچ میں پانچ ٹیسٹ شریز کا مقابلہ چلہ آپ کو بتا دیں تو تین ٹیسٹ مقابلے کھیلے جانے چکے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم دو ایک سے آگے بڑھت بنا لیا ہے وہیں چوتھا ٹیسٹ مقابلہ راشی کے میدان پر شروع ہوا جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم نے ٹونس جد کر کے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ لیا اور وہیں پہلی پاری میں انگلینڈ کی ٹیم نے بنایا ہے تین سو تیرپرنر اور دوستو جو روٹ نے بنائی ایک سو بائیس رونوں کی صدقی پاری اور کوئی بھی بلے باج نہیں چل سکا بھارتی تیج گیدباجوں کے سامنے بھارتی گیدباجوں میں ربین جڑیہ نے چار بکیٹ چٹکا ہے آکازی تو شروعاتی میں تین بکیٹ چٹکا دیئے تھے اور محمد سیراز دو بکیٹ چٹکا ہے وہیں دوسرے دن جب بھارتی ٹیم کی آئی پہلی پاری تو بھارتی ٹیم نے بنایا تین سو سات رن جس میں صدرو جرول نے بنائی نبی رن سسو جیسوال نے بنایا تیہتر رن اور سومنگیل نے 38 رن کا یوگدان دیا اور آپ کو بتا دیں انگلینڈ کی ٹیم سے سوے بسیر نے پانچ بکیٹ چٹکا ہے اور ٹوم ہٹلی نے تین بکیٹ چٹکا ہے اب وہیں دوسری پاری میں جب انگلینڈ کی بیٹنگ آئی تو دوستو آپ کو بتا دیں 145 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئے انگلینڈ کی ٹیم تیسرے دن انگلینڈ کی ٹیم سے جاک کراؤلی نے 60 رن بنائے سب سے زیادہ اور کوئی بھی ولیباز نہیں چل سکا بھارتی ٹیم کے تیج گزبازوں کے سامنے ربین جڑیجہ اسپین کر کے دوستو پانچ بکیٹ چٹکا ہے اور کلدی فیادوں نے بھی چار بکیٹ چٹکا ہے دونوں نے مل کر انگلینڈ کی دھجیا اڑا دی دوستو تیسرے دن دوسری پاری میں جہاں پر 145 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی انگلینڈ کی ٹیم اور وہیں دوستو جب تیسرے دن بھارتی ٹیم کا پاری آئے دوسری تو بھارتی ٹیم نے بنایا 40 رن اور تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے سے پہلے رویس سرما نے بنایا 24 رن اور اساسیو جہاسوال نے 16 رن اور دوستو چوتھے دن تو بھارتی ٹیم ٹیسٹ مقابلہ جیت جائے گی کیونکہ بھارتی ٹیم اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں